سال کے بارہ مہینے ہیں اربعات ان حرم ان بارہ مہینے میں چار مہینے حرمت والے ہیں ان حرمتوں والے مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا دیکھا کیا فرمایا ہے تو صحیح سند کے ساتھ جو اللہ کے نبی سے بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مہینے کی اغاز اور ابتدا ہو دی تو آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضانا مسلمان بھی اسی کا احتمام کرتے ہیں ابتدا میں نہ کر پائے جب یاد آ جائے تو اس دعا کا احتمام کر لینا چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبانا وبلغنا رمضانا اے اللہ میری رجب میں میرے شعبان میں برکت دے دے یعنی میری عمر میں برکت دے دے کہ مجھے رمضان عطا فرما دے گوئے کہ رمضان کا احتمام رجب سے ہو رہا ہے گوئے کہ رمضان کا احتمام تیاری رجب سے شروع ہو گئی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے صحیح سنت کے ساتھ صحیح روایت کے ساتھ اس کے علاوہ آبا نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں اور کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی رات میں کچھ کیا ہو کوئی روزہ رکھا ہو کچھ میٹھا پکایا ہو کوئی شیرینی تقسیم کی ہو ان میں سے کوئی بھی بات اللہ کی نبی سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور میرے عزیزو کوئی بات دین کی ثابت نہ ہو نبی سے ثابت نہ ہو اور اسے دین سمجھ کے سواب سمجھ کے کر لیا جائے تو یہ دین میں خود ساختہ اضافہ کلاتا ہے اللہ کی نبی کو بڑا سخت نہ پسند ہے اللہ کی نبی کو بڑی سخت نہ پسند ہے حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو آپ کی صحبت کے برکت سے دین کا یہی ذوق نصیب ہوا تھا تو عدومت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ستائیسی رجب کو باہر نکلتے اور ایک ایک آدمی سے پوچھتے روزہ تو نہیں ہے اور پھر اسے اپنے سامنے کھلاتے پلاتے تاکہ سبق دیتے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس میں دین میں اضافہ کا سبب بن سکے اللہ کی نبی نے نہیں کیا اور کل شخص اس کو تجویز کرے تو اللہ کی نبی کا دل بڑا دکھتا ہے یہ دین میں وہ اضافہ ہے جسے اللہ کی نبی کبھی پسند نہیں فرماتے یہ سوت ساختہ اضافہ ہے ہمارے بعض بھائی بچارے نواقفیت سے اناد نہیں ہوتا اناد نہیں ہوتا نواقف ہوتے ہیں اور انہیں صحیح بات کا اندازہ نہیں ہوتا تو اس قسم کی چیزوں کا وہ احتمام شروع کر دیتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا ہے کنڈوں کے نام پر کچھ میٹھا پکانا ہے تقسیم کرنا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تمہیں عزیزوں اس محر مرجب میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہیں ہے وہ دعا ثابت ہے اور رمضان کا احتمام کا آغاز ثابت ہے اب علیہ السلام نے اس کا احتمام کیا ہے باقی آپ کی زندگی میں ایک کمال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس کا کوئی انکار کوئی نہیں کر سکتا وہ آپ کے کمالات میں سے ایک بڑا کمال ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو میراج کی دولت عطا فرمائی ہے یہ آپ کا موجزہ ہے یہ کس مہینی میں آیا بعد رغایت میں آتا ہے رب الاول میں ہوا بعدوں میں آیا رجب میں ہوا یہ کون سی رات ہے کوئی سی بھی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میراج کے واقعے کے بعد اٹھارہ سال آپ زندہ رہے لیکن آپ نے کسی رات میں کوئی خاص احتمام نہیں فرمایا میراج ہوا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا کامال ہے آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں امت کو بہت کچھ ملا اللہ کے نبی کی مشاہدے سے امت کو بہت کچھ سبق ملا رہنمائی ملی لیکن آپ کی زندگی میں یہ نبوت کے پانچمیں سال یہ میراج کا واقعہ پیش آیا لیکن پھر اس کے بعد آپ اٹھارہ سال تک زندہ رہے لیکن کہیں آپ نے کسی خاص رات کا کسی خاص دن کا کوئی احتمام نہیں فرمایا کوئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر دین سمجھنے کا دعویٰ کرے یا صحابہ سے بڑھ کر عبادت کا اپنے آپ کو بازوک سمجھے تو ہماقت ہی ہو سکتی جہالت ہی ہو سکتی نبی سے بڑھ کر راتوں کی فضیلت ایام کی فضیلت کون سمجھ سکتا ہے اور صحابہ سے بڑھ کر عبادت کا ذوق کون بڑھ سکتا ہے پھر اللہ کے نبی کی زندگی میں اٹھارہ سال گزرے پھر آپ کے بعد صحابہ کی تابابہ کی زندگیاں ایک صدی تک رہی ایک صدی تک صحابہ کا سلسلہ رہا لیکن اس پوری صدی کے اندر بھی پھر تابین پھر تبا تابین کی زندگی میں کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی